اعوذ باللہ من الشیطان الرجوع بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو بچو آج کا دیٹھ ہے چھو بیس اکتمبر دو ہزار بیس میرا کلاس ہے آج ایٹھ کشمیری ٹاپک ہے میرا سوالات کے جوابات جو لیسن ہم نے زاپران پڑھ لیا آج ہم اس کی سوالات کے جوابات کر دے جا رہے ہیں بچو میری طرف دیان رکھو سوال نمبر اک کس شاعر نے اپنی کتابوں میں زاپران کی جا پڑھ جا تاریخ کی ہے دپان کیم شاعرن چھو کتابن مزن زاپران پڑھ جای تیری خریبیتی یہ چاہی سپور موتا مشہور شاعر جواب سوال چھو تا کتاب پیٹھن جواب میں تھو جواب ایدھو لیکن مشہور شاعر قالید اس نے اپنی کتابوں میں کشمیر کی زاپران کی جا پڑھ جا تاریخ کی ہے واریا آسان جواب سوال نمبر ز کس پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے کت پوش اس چھو بادشاہوں پوش کی سمجھو سوال نمبر زا جواب زاپران کے پھولوں کو شاہی پھول سمجھا جاتا ہے زاپران کے پھول زاپران کے پھول کو شاہی پھول سمجھا جاتا ہے یونان کے لوگ زاپران رنگ کو شاہی رنگ کہتے ہیں اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں اکبر کے رتن ابل فضل نے دربار اکبری میں زاپران پھول کی تاریخ کی ہے گوبرو یگو دویم سوال جواب جواب وہ کو تریم سوال تریم سوال چاہی سمجھنا وادی کشمیر میں زاپران کی کاشت کہاں کہاں کی جاتی ہے جب ہم وادی کشمیر سمجھن زاپران کاشت کچ کچھ جوان کرنا جواب کشمیر میں زاپران کی زیادہ کاشت پاپور میں کی جاتی ہے اب کشمیر کے دوسرے قسم میں بھی اس کی کاشت ہو رہی ہے گوبرو یگو تریم سوال جواب سوریم سوال چھو کس ملک میں زاپران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یونان میں زاپرانی رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یونان اس ملک چھو آتی ہے وہ گو پوچھیں سوال زاپران کی کاشت کے لیے کس قسم کی زمین درگار ہے یعنی یوسی زمین زاپران کماؤن چھو تاک کم قسم زمین یہ پورا اس رات ہے کم قسم زمین کے اس آسے تو یہ اس یہ وبدویت ہے کو یہ اس یمیش کاشت ہے کو کرت زاپران کی کاشت کے لیے ڈالوان زمین کی ضرورت ہے زاپران کے بھیج ایک بار زمین میں ڈالنے سے چودہ پندرہ بارس تک پھسل حاصل ہوتی ہے اس کی زمین ڈالواندار کیاریوں میں نالیدار ہوتی ہے تاکہ بارش کا پانی زمین میں جمع نہ رہی گوبریو یہ مجھے سوال پانس آت زاپران لیسکست یہ مجھے سوانس کارو ایس ایم برخون بکی سوال آزگو یہ توی سو یہ تویتی گوبریو ساپ ساپ باکی واسد موسیقی موسیقی موسیقا